اناب شناب بکنا ان کی توہین کرنے کی کوشش کی توہین کوئی نہیں کر سکتا انشاءاللہ و تعالی میری آقا کی شان میں کوئی نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا کوشش کی اور قرآن ملدہ نے کیا کہا وہ رفع نہ لکا ذکرہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا اللہ نے قرآن میں کہا فرمایا وہ رفع نہ لکا ذکرہ کہے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا وہ رفع نہ لکا ذکرہ کہا اب کوئی کوشش بھی کر لے کوشش نہیں ہوگا انشاءاللہ و تعالی مگر تم اپنی زبان سیاناب شناب پکے مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کرے ہو ہم نے پولیس کمپلین بھی کی مگر آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے اناب شناب پک دیا کیا کبھی رسول اللہ کا چرچہ ختم ہوگا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ختم ہوگا کیا جب تک دنیا خائم رہے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہے گا باقی رہے گا انشاءاللہ و تعالی مگر ہم دیش کے پدان منتری سے نارے تکبیر نارے تکبیر ہم دیش کے پدان منتری سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتے ہیں کہ آپ اپنے نیشنل سپوکس پرسن کے خلاف ایکشن لیجئے کیس ریجسٹر ہے پولیس کو تحقیقات کر کے ان کو جیل کو بھی جائیے اور جو آئی پی سی اور سی آر پی سی کے خانون کے تحت کوٹ کے ذریعے سے کوٹ کا فیصلہ ہوگا تو ان کو صدا ملنی چاہیے ہم یہ دیش کے پدان منتری سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کر رہے ہیں مجھے افسوس اس بات کہا ہے پدان منتری جی ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ ایکشن لو میں نے کہا مگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی کسی فارن کنٹری کے لوگوں نے آپ سے کہا خطر نے کہا اومان مسخت نے کہا سعودی عربیہ نے عرب امارت نے مالدیز نے بارال بارہ تیرا ممالک نے کہا تو دیش کے پدان منتری حرکت میں آ گئے پدان منتری جی ہم بھارت کے ناغرک ہے آج بھی ہم اپیل کر رہے ہیں دیش کے پدان منتری سے کہ آپ ان کو گرفتار کروائیے ان پر کرمنل کیس چلائیے اور دیش کے پدان منتری سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس بات کو سنیں گے